احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خرید و فروخت کے دوران فرائض کی بجاوری وہ مرد وہ شخص جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سوتا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز برباد رکھنے اور زکاة دینے سے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹا دیے جائیں گے دل اور آنکھیں تاکہ اللہ انہیں بدلا دے ان کے سب سے بہتر کام اور اپنے فضل سے انہیں انام و اکرام دے اور اللہ روزی میں وسیعت فرمائے جسے چاہے بے دگنی اور بے شمار رزق کی دولت دے کہ لوگ وہ لوگوں کے لیے اس کا معفوم یہ ہے کہ اللہ پاک کی یاد یعنی کہ کوئی کاروبار کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ بھاگ کر اللہ کی راہ میں چلے جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور سودہ اور خرید و فروخت کی وفر بھی ہو تو وہ ان کو کبھی مطلب کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں کان ناک چہرہ زبان ہر چیز ان کو لٹائی جائے گی اور پھر ان کے کام کا فضل جب وہ مر جاتے ہیں ہڈیو کا دھانچہ مٹی سے مٹی ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کے ذرن سے ان کو اٹھا لیں گے اور اللہ پاک ان کو اس چیز کا فیض بخشیں گے آج جب میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بعد نماز مغرب سور واقیہ اور بعد نماز عشاء سور ملک اور سو بار یا مغنی پڑھ لیا کریں تو یقین مانیں کہ انشاءاللہ الحمدللہ یا مغنی کا برد عشاء کی نماز سور ملک کے بات کرنا ہے آپ نے تو اتنا رزق آئے گا اتنا رزق اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کشائے محلت منائے بہترین رزق اللہ پاک اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے کہ وہ دین اور دنیا کے لئے میرا خیال ہے کافی ہے جتنا بھی رزق اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ آپ کی دنیا زندگی تو بنے گی آخرت بھی سبر جائے گی اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ